اسلام علیکم ڈیئر سٹوڈینٹس آج ہے آپ کا سیکنڈ لیکچر اور اس کے اندر ہم کلاس ٹینتھ کی جو ہے ون پنٹ ون ایکسسائز اس میں کوسٹے نمبر تھری کو کفر کریں گے کوسٹے نمبر تھری بیسیکلی بیلونگ کرتا ہے کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ سے متمیٹکس کی ٹرمنالوجی میں شارٹ ورڈ میں سے سی ایس ایم بھی کہتے ہیں کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ کا شارٹ ورڈ یہ ہے اچھا یہ میتھڈ بہت امپورٹن میتھڈ ہے اور اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے کہ ہم جب بھی کورڈیٹک ایکوین کو سولف کرتے ہیں کچھ ایسے کوسٹنز ہوتے ہیں جن کی فیکٹرائزیشن ہمارے لیے ٹف ہو رہی ہوتی ہے سوووی کن ڈو ایٹ بائی کمپلیٹنگ سکوئر میتھڈ پلس ایک بہت ہی رین اونڈ جو آپ کا کورڈیٹک فرمولا کلاتا ہے وہ بھی اسی سی ایس ایم میتھڈ کے تھوہو ہی جو ہے وہ ڈیرائیف کیا گیا ہے بیرل اس کے کچھ سٹیپس ہیں تو میں نے اس کے لیے کوسٹن نمبر تھری کا پارٹ نمبر تھری سیلیکٹ کیا تاکہ آپ کو پروپر طریقے سے سمجھائے جا سکے اور اس کے علاوہ پھر یہ ہے کہ اس کے کچھ نائن سٹیپس ہوں گے سی ایس ایم میتھڈ کے جو میں نے آپ کو بتائیں بائی پارٹس پھر اس کے بعد یہ ہے کہ میں باقی آپ کو کوسٹن کچھ حل شدہ آپ کو یہ ہے کہ سالو کیے ہوئے وہ ویڈس اپ بھی کر سکتا ہوں پکچرز کے تھوہو اور اس کے علاوہ ایک دو کوسٹن اگر کوئی امپورٹن وزید بھی ہیں تو وہ بھی میں آپ کو سالو ہو ہوئے اسی طریقے سے ویڈیو میں گائیڈ کر دوں گا اگر آپ اس سنگل کوسٹن کو ہی دیکھ لیں تو آپ کے لیے بہت ایزی ہوگا اس کے بعد اس کوسٹن کو سالو کرنا اٹیمٹ کرنا بیفور مطلب we shall start our today's topic تو میں آپ کو سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ یہ question جو ہمارے پاس mention ہے 11x square minus 34x plus 3 is equals to zero so this is already in a standard form تو سب سے پہلے ہی آپ کا جو point ہوا یہ checking ہے to check whether the given question is in a standard form یہ آپ نے سب سے پہلے دیکھنا اگر تو وہ standard form میں نہیں ہے تو سب سے پہلے اس standard form میں آپ لے کریں تو اس question میں ہمارے لیے یہ ایزی تھا کہ question already standard form میں تھا اس سے جو next question میں آپ کو send کروں گا اس کے اندر یہی ہوگا کہ وہ standard form میں given نہیں ہوگا اسے standard form میں پہلے لانا ہوگا سب سے پہلا کام یہ second کام completing square method کا یہ ہے کہ ہم نے اس کے بعد جو x square کا coefficient ہوگا that is 11 ٹھیک ہے جی x square کے ساتھ جو number آ رہا ہے that is known as coefficient یہاں پہ minus 34 coefficient x کا اور constant ہے 3 ٹھیک ہے جی تو جو بھی coefficient x square کا ہوگا اس سے آپ کیا کریں گے divide کر دیں گے دونوں sides کو اب ہم check کرتے ہیں ڈیوائیڈ کر دیں گے دونوں sides کو یہ دیکھئے اگر ہم ادھر غور کریں تو یہاں پر basically آپ check کر لیں میں نے دونوں sides پہ 11 کو divide کر دیا اب LCM کے rules کے مطابق اگر ہم center سے fraction کو break کر لیں تو کوئی فرق نہیں پڑتا دوبارہ سے LCM نہیں یہی چیز بن جائے گی تو 11 11 سے cut جائے گا main مقصد بھی یہی تھا کہ ہم x square کے coefficient کو one بنانا چاہتے ہیں CSM کا یہ rule ہے کہ یہاں پہ x square کے ساتھ coefficient ہمیشہ one آئے گا اب یہ چیز آگئی یہ shape آگئی یہ check کر لیں اب یہاں پر اس time پر x square کے ساتھ one آ رہا ہے third step third step یہ ہے shift the constant term to the left side of equality next ہمارا part یہ ہے کہ ہم shift کریں گے constant کو equality کے left جی بلکہ right side بنائیں ٹھیک ہے جی right side of equality so rewrite it یہ left نہیں آگئے shift the constant term to the right side of equality تو یہ ہم نے اسے shift کر دیا right side پر یہ ادھر آگیا جی right side کے اوپر ٹھیک ہے جی اب اس کے علاوہ جب یہ right side پر آگیا یہ shape بن گئی definitely next دیکھیں جی now making the shape of a plus b whole square اور a minus b whole square کی پہلی دو terms کی first two terms کی shape بنانی ہے کن کی یہ left side کی left side کی shape کچھ ایسی بنانی ہے next page پہ آپ کو یہ چیز guide کر دوںنا کہ یہ کس طریقے سے آپ نے بنانی ہے سب سے پہلی بات for the revision آپ کو یہ پہلے بھی formula a plus b whole square ہوتا ہے a square plus two a b plus b square a minus b whole square ہوتا ہے a square minus two a b plus b square تو first two terms کیا کہلائیں گی a square plus two a b اور a square minus two a b so اس left hand side کو کچھ ایسی shape دینی ہے most tricky part of completing square method یہی یاد رکھنا آپ نے دیکھیں first term تو ویسے square تھی minus two a b ہوتا ہے two a اور b یہ seventeen by eleven کیسے آیا بڑا سمپل ہے two seventeen's are thirty four اگر میں اس two کو باہر نکال لیتا ہوں تو remaining part seventeen بچے گا یہاں سمپل طریقے کریئے کہ آپ two سے multiply و divide کر لیں جو two نیچے ڈیوائیڈ ہو رہا گا وہ 34 کو seventeen times کاٹ دے گا یہ two as it is زندہ رہے گا اپنی جگہ پر یہ بھی طریقے کا ٹھیک ہے secondly یہ ہے کہ آپ اس میں سے two common لے لیں اگر یہ ایک even number ہے تو two common آجے گا remaining جو اس کے part ہوگا وہ یہاں پہ آپ لکھ دیں گے دوسری طرف دیکھیں جو shift ہو چکا تھا constant as it is لکھا جائے گا third point adding the third term on both sides یہ third term کون سی اس کی third term یعنی کہ b square according to this اگر یہ a square ہے یہ two a b ہے تو this shows this is b تو میں نے seventeen by eleven کا square دونوں side پر add کر دیا یہ left side پہ بھی add کر دیا اور یہ right side پہ بھی میں نے add کر دیا دونوں side پر میں نے seventeen by eleven کا square add کر دیا equation balance رہی کیونکہ equation کا rule ہے جو left پہ آپ کریں گے وہ ہی آپ right پہ کریں گے now to six part six part اس میں ہم نے کیا کرنا ہے completing the square square complete ہو جاتا ہے یہ formula بن جاتا ہے a square minus two a b plus b square تو یہ کس کا formula ہوگا a minus b whole square کا complete ہوگا جی square اور یہاں پر میں نے اس کے square کو open بھی کر لیا now the seventh part seventh part یہ ہے solving یہ پھر میں نے left لکھ دیا غلطی سے یہاں پہ right covered ہے گا solving solve کرنے ذرا solve کریں right hand side کو ٹھیک ہے جی اگر ہم اس right hand side کو solve کرتے ہیں تو یہ اب ہو گیا جی one twenty one اس کا LCM آ جائے گا کیونکہ eleven elevens are one twenty one اسی کا square ہے سو جب یہ اس کے table میں آ رہا ہے تو یہ LCM بن جائے گا LCM آپ کو ویسے بھی لینا آتا ہے division method سے وہ بھی آپ لے سکتے ہیں direct بھی کچھ tricks میں نے آپ کو پہلے سے بتائی نہیں ہے اب eleven elevens are one twenty one تو eleven threes are 33 یا جگہ ساتھ یا جگہ جب یہ add subtract کریں گے تو یہ بن جائے گا two fifty six by one twenty one now eighth part taking square root on both sides دونوں side پہ square root لیا کیونکہ x ایک variable ہے so we want to know کہ اس کی تمام possible answers ہم نکال سکیں that's why we have placed plus and minus کیوں place کرتے ہیں plus and minus کیونکہ plus کا square بھی وہ ہی ہوتا ہے جو کہ minus کا square ہوتا ہے اس لئے square root لیتے ہوئے variable کہ ہم plus minus دونوں possibilities لیتے ہیں minus 4 کا square بھی 16 ہے اور 4 کا square بھی 16 ہے so x is a variable that's why ہم plus minus باہر place کریں گے اور ہم نے under root لے لیا اب two fifty six 16 کا square root ہے اس کا square root 16 ہے اور 121 کا square root 11 یہ دونوں square تھے جب square root کٹا تو 16 by 11 آگے next part next part ہے جی finding of all possible solutions of variables ٹھیک ہے جی ہم نے یہاں پر ایک اس کی possibility plus والی رکھ لی اور ایک طرف minus والی رکھ لی اس case میں جو پلس والی نے کیا کیا جی LCM لینے کے بعد 33 by 11 3 answer آگیا اور یہ انہوں نے solve ہونے کے بعد آخر میں answer دے دیا 1 by 11 so ہمارے پاس solution set آگیا اس question کا 3 and 1 by 11 so this is completing square method جو میں نے ابھی آپ کو convey کیا ہے اس کا اب ایک اور further question میں آپ کو send کر دوں گا اور پھر میں آپ کو send کر دوں گا ایک جس سے ہم completing square method کی مدد سے quadratic formula generate کر لیں so then question number 3 will be easy for you آپ کے لئے بہت آسان ہو جائے گا مزید اگر کوئی کیوری ہوگی تو آپ comments میں بھی یا مجھے direct call کر کے ویڈس اپ پہ message کر کے مجھ سے پوچھ سکتے ہیں so یہ بہت important method ہے اکثر پیپر میں اس پوری question number 3 میں سے کوئی نہ کوئی question آجاتا نہیں تو جو quadratic formula اس کا prove آجاتا ہے that's right it is highly important تو میری ویڈیو کو بشک اگر کہیں سمجھ نہیں ہو تو اسے آپ repeat کر کے دیکھ سکتے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی